اعوذ باللہ السمیع علیم من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ نعمة الاسماء والمنحت الکبراء ادائی الى طریقہ المصلا والحادی الى خلیفة الحسناء اللذی خلقا فسوا واللذی قدرا فہدا واللذی اخرج المرآ فجعلہ غصاء احوا وبعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہی علی منصب المصطفی والمرتزا والمجتبا نبی جل حرمین امام القبلاتین وسیلت نافد دارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد والحمدللہ اللہ اللہ شرفنا بولائی الہسین وآجلہ ایوننا بالبقائی فی اعزائی الہسین والصلاة والسلام علی آبائی الہسین وآجدائی الہسین وآبنائی الہسین وآصحاب الہسین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِ الْحُسَینِ وَإِشْمَارِ وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَخِتَابِهِ الْحَمِيدِ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ وَكَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنْ عَزِيمِ صَلْوَاتِ بَرْمُحْمَدُ وَالَوَ حضراتِ گرامی محایت ہی واجب الاحترام محترم المقام میں آئین نیوز کی طرف سے بسلسلہ با عنوان داستانِ کربلا آپ کا میزبان غلام عباس حیدری حاضرِ خدمت ہوں یہ جو داستانِ کربلا ہے یہ ایک ایسی داستان ہے حقیقی داستان ہے کہ جس کے جتنے کردار ہیں ان کی محبت اللہ نے قرآن میں واجب قرار دی ارشادِ باری تعالیٰ ہو رہا ہے میرا حبیب یہ جتنے لوگ تیرے پاس مال و زر لے کے دولت لے کے سونا چاندی لے کے تیرے پاس آئے ہیں اور یہ تُجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی ہم جانوروں سے زندگی گزار رہے تھے آپ نے ہمیں اصولِ انسانیت سکھائے اے رحمت للعالمین ہم وہ تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے آپ نے ہمیں بتایا کہ بیٹی کا احترام کیا ہوتا ہے بیٹی کی عزت کیسے کی جاتی ہے بیٹی کی تازیم کیسے کی جاتی ہے اور پوری کائنات میں اس نبی نے پوری کائنات کو بتا دیا ہر معرق نے لکھا ہر مفسر نے لکھا ہر محدث نے لکھا کہ پیمبر اسلام تشریف فرما ہوتے تھے تو کنیزِ خدا رحمت للعالمین کے لیے جو بی بی رحمت بن کے آئی جنابِ سیدہ فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہ وہ پاک مخدومہ جب تشریف لاتی پیمبر اسلام تازیم کے لیے استقبالاً کھڑے ہو جاتے ایک دفعہ ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ جب بھی پاک بی بی آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں پیمبر اسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابی آپ کو پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا میں وحی کرتا ہوں جو وحی کہتی ہے وحی کرتا ہوں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب بھی زہرہ آ جائے تازیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ کیونکہ یہ وہ بی بی ہے جس نے اسلام کے محور اسلام کے مرکز اور سرداران جنت کی ماں بننا یہ بی بی جو مادن الرسالہ ہے یہ بی بی جس کے گھر میں رسول آئے اور آ کے سلام کر کے کہا زہرہ مجھے یمنی چادر اڑا دو رسول چادر کے نیچے داخل ہوئے اتنی دیر میں حسن آئے ماں کو سلام کیا ماں نے القباد سے نوازا پھر نانا کے پاس گئے پہلے ماں سے ایک جملہ کہا امام حسن فرماتے انی اشم رائحتن تیبہ مجھے آپ کے گھر سے پاکیزہ خوشبو آ رہی ہے بی بی نے کہا آپ کے نانا رسول یہاں پہ تشریف فرما ہے چادر کے پاس گئے دیکھئے کتنی تہذیب ہے کتنی تمدن ہے کس انداز میں حسن گئے نانا کے پاس رکھ کے سلام کیا نانا نے جواب دیا پھر پوچھا آتازہ نولی مجھے اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں پیمبر اسلام نے فرمایا اے میرے حسن اے میرے بیٹے یا صاحبہ حوزی اے حوز کوسر کے مالک پیمبر تب بولتا ہے جب اللہ حکم فرماتا ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے رسول کو حکم دیا کہ حسن سے فرما دو کہ اے حسن آپ حوز کوسر کے مالک ہو یہ رسول اور اللہ نے حسن کو اہدا انائت فرمایا پھر حسین آئے حسین نے اسی طرح سلام کیا سلام کر کے نانا سے اجازت چاہی تو نانا نے ایک چملہ کہا یا شاف امتی اے میری امت کی شفاعت کرنے والے کیا کمال جملہ ہے اللہ کے رسول کا اللہ کے حکم سے یا شاف امتی اے میری امت کی شفاعت کرنے والے یہ ہے کربلا کا حسین جس کو رسول فرما رہے ہیں یا شاف امتی یعنی رسول نے فرمایا معشر والے دن میری امت کی شفاعت کرنے والا حسین ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حسین نہیں آئے تھے تب تک رسول شاف امتی اور جب حسین آگئے تو رسول نے چادر میں داخل کرتے ہوئے فرمایا یا شاف امتی اے میری امت کی شفاعت کرنے والے اللہ نے ان کی محبت واجب قرار دی ہے جن کو رسول نے فرمایا اللہمہ ہا اولائے اہل و بیتی جن میں خود پیمبر اسلام تھے مولا علی امیر المومنین علیہ السلام تھے جناب سیدہ فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ علیہ حاتی امام حسن علیہ السلام تھے امام حسین علیہ السلام تھے چادر کے نیچے جب یہ سارے آگئے تو پیمبر اسلام نے فرمایا اللہمہ ہا اولائے اہل و بیتی یہی میری اہل بیت ہیں اور یہی وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے کربلا میں اسلام کو زندہ کر دیا جنہوں نے کربلا میں اسلام کو نئی زندگی عطا کر دی ایک سائل نے ایک صحابی رسول نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیمبر اسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں حسین آپ کو کتنا پیارا ہے پیمبر اسلام نے فرمایا مجھے سب سے پیارا حسین ہے اور صاحبان قصہ کے متعلق میرے چھٹے امام اللہمہ صلی علیہ محمد و آل محمد صادقی علی محمد علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا مولا یہ کربلا کا غم سب سے بڑا کیوں ہے تو امام نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا دیکھو جو صاحبانے کے ساتھ تھے ان میں سے صرف حسین تھے اور کربلا میں وہ حسین بھی پسے خنجر شہید کر دیئے گئے وہ دن کربلا کے جو صاحبانے کے ساتھ تھے زمین ان سے خالی ظاہرن ہو گئی حسین علیہ السلام تو والسلام دو محرم کو کربلا کی سرزمین میں داخل ہوئے امام حسین بادشاہ نے پوچھا یہ جگہ کس کی ہے بتایا گیا امام حسین نے ان کو بولایا بولا کہ ساٹھ ہزار درہم میں یہ جگہ خرید لی تاکہ دنیا کے لیے یہ قانون بن جائے دنیا کو پتا چل جائے کہ حسین نے کسی پہ حملہ نہیں کیا یزیدیت نے حسین کے گھر میں آکے حملہ کیا ہے کتنا بڑا حسین تھا اور فکر آخری پڑھنا چاہتا ہوں دیکھئے کربلا میں داخل ہوتے حسین نے کتنا بڑا کام انجام دیا حسین علیہ السلام نے کہا یہاں پہ کون سا قبیلہ ہے کہنے لگے بنو اسد فرمایا بنو اسد کے مردوں کو بلاؤ بنو اسد کے مردوں کو بلائیا گیا حسین فرماتے ہیں یہ کربلا کی زمین ہے ابھی یہ جنگل ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ جنگل نہیں رہے گا یہ کربلا مولا بن جائے گی حسین فرماتے ہیں اے کربلا کے رہنے والو اے دشت کربلا کے رہنے والو اے بنو اسد قبیلہ کے مردو تم دس محرم کو آنا آ کے کچھ بیلچے لے کے یا کچھ اوزار لے کے ریت ہماری لاشوں پہ ڈال دینا پھر حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی خواتین کو لے کے آو خاندان بنو اسد کی خواتین آئی حسین علیہ السلام نے سلام کیا سلام کر کے مظلوم کربلا نے ان کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا اے بنو اسد کی خواتین تم سے کچھ نہ ہو سکے تو جو لوگ باہر سے آئیں ان کو بتانا کربلا میں ظلم ہوا ہے ان کو بتانا کہ میں نے اسگر سے پانی اسگر کے لیے کیسے مانگا تھا ان کو بتانا کہ کربلا کتنی مشکل سے حسین نے فتح کی ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ سب سے میں کہتا ہوں کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیجو بس اس پہ گریہ نہ کریں تو کیا کریں چھوٹے چھوٹے بچے آئے امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی طرف دیکھا دیکھ کے فرماتے ہیں بچوں مجھے بتاؤ تم کھیلتے کس چیز سے ہو بچوں نے کہا مولا ہم ریت سے کھیلتے ہیں امام نے ان کی طرف دیکھا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے بچوں کو پیار کرنے لگے پیار کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں اے بچوں اے کربلا میں رہنے والوں اے شیرخاروں اے کھیلنے والے بچوں تم کربلا میں دس محرم کی شام کو آ جانا ریت سے کھیلنا ریت اپنی چولیوں میں بھرنا ہمارے ان لاشوں پہ ریت پھینک دینا جنہیں نہ کفن ملے گا نہ دفن کیا جائے گا تم کھیل کھیل میں ریت ہمارے راشوں پہ ڈال دینا تمہارا کھیل ہو جائے گا ہماری لاشیں دفن ہو جائیں گی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ